میں یاسمین ہندربادوالا.com پر آپ کا استقبال کرتی ہوں میں آج آپ کو راجمہ دال بنانے کا تریخہ بتاؤں گی آدھا کپ یا تقریباً سو گرام راجمہ رات بھر بھیگنے کے لیے رکھ دیجئے اگلی صبح پو کپ یا تقریباً پچاس گرام مونگ دال فرائنگ پین میں بادامی رنگ کی ہونے تک بھون لیجئے ٹرشکوکر میں بھونی ہوئی دال دھو کر ڈالیے پو کپ یا تقریباً پینتالیس یا فارٹی فائف گرام مسور دال ڈالیے سوک کیا ہوا یا بھیگا ہوا راجمہ ڈالیے دو سو گرام یا تین میریم سائز کے ٹماتر کٹے ہوئے ڈالیے دیڑ یا ون این آف ٹی سپون ادرکلیسن کا پیسٹ ڈالیے آدھا ٹی سپون ہلدی پاورڈر ڈالیے دو ٹی سپون لالمش پاورڈر ڈالیے دو سو پچاس حمل پانی ڈالیے اچھی طرح سے ملا کر ڈھککن ڈھک دیجئے اور پریشر کک کر لیجئے دالے اور راجمہ گلنے تک پکائیے دو سو پچاس حمل پانی ڈال کر میش یا بلینڈ کر لیجئے دو ٹی سپون کٹا ہوا حرادھنیا ڈالیے دو ٹی سپون کری پتہ ڈالیے چار سابت حریمیٹشیں ڈالیے دو ٹی سپون یا ٹیسٹ کے حساب سے بارک نمک ڈالیے اچھی طرح سے ملا کر ڈھککن ڈھک دیجئے دو سے تین منٹ تک دھیمی آش پر پکائیے فرائنگ پان میں دو ٹی بل سپون اسلی گھی ڈالیے دیڑ یا ون اناف ٹی سپون سابت زیرا ڈالیے دیڑ ٹی سپون سابت رائی ڈالیے دو ٹی بل سپون کری پتہ ڈالیے آنچ بند کر دیجئے دال کو اس کا تڑکہ یا بگھاڑ دیجئے راجمہ ڈال تیار ہے شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے اپنے خیمتی رائے ضرور لکھئے ہمارے ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے